لیکن امیر جی اگلے سیکمنٹ کی طرف اگر ہم چلیں تو ہم نے بات کی تھی کہ دنیا میں بڑے بڑے پلیئرز اپنی جو ہیں آل ٹائم الیون کی لسٹ بنا چکے پلیئرز کی اس میں ہم نے لاس اپیسوڈ میں شاہد خانہ فریدی کی آل ٹائم الیون کو ہم نے ریاکٹ بھی کیا تھا اور ڈسکرس بھی کیا تھا تو اس کا لنک بھی ہم دیسکرپشن میں دے دیں گے اور اوپر بھی کئی پہ لنک بھی دیں گے اس دفعہ کون ہے وہ جس کی ہم آل ٹائم الیون کی ریاکشن کرنے لگیں یار بلکل صحیح بات ہے ہم نے ریاکشن والا سیگمنٹ میں لاس اپیسوڈ کی کی تھی اور اس ٹائم ہم جو کر رہے ہیں وہ ہے رمیز راجہ کی جس طرح شاہد فریدی کے بارے میں بھی تھی کچھ اگریسیف تھی وہ اس طرح نہیں اتھری لیکن رمیز راجہ کی مجھے لگتا ہے کافی ٹیکنیکل ہوگی جس طرح کہ وہ سمارٹ ہیں جس طرح وہ دیسیجنز لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کافی ان کی اچھی سی ٹیم ہونے والی ہے مظہ آنے والا ہے بلکل دیکھتے ہیں کہ کیا مزہ آتا ہے کیا نہیں آتا سیگمنٹ ٹو کی طرف جاتے ہیں اور ادھر دیکھتے ہیں رمیز بھائی کی ٹیم آگئے بھائی رمیز راجہ صاحب آگئے ہیں اب رمیز راجہ صاحب کی ٹیم ریویل کرنے کا ٹائم ہے پہلا اوپنر کون ہوگا رمیز بھائی کا رمیز بھائی کا آپ گیس کر سکتے ہیں مہر صاحب یار پہلا اوپنر گیس کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے میں تو گیس نہیں کر سکتے ہیں آپ کے میند میں آ رہا ہے یار مجھے لگتا ہے ان کو سنیل گواسکر وغیرہ بڑے پسند تھے لیکن پہلا ریویل کرتے ہیں لو جی ویروپا جی آگے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یار یہ بندہ اس نے مارتا تھا مجھے تو یاد ہے جب پاکستان کے ساتھ انڈیا کا میچ ہوتا تھا ایمیند کا ملکہ تیس میچ میں بھی نا یہ چھے سپر کی سپر کی سپر کی سپر کی سپر ہوتا تھا یار انہوں نے ملتان میں پاکستان بہت ہی مارا تھا 300 رنز بنا دیا تھے ہمیں تو وہ بھولتا نہیں ہے کبھی بھی وہ سیریز پوری سیریز میں وندے میں بھی انہوں نے بڑے پھینٹی لگائی تھی تو یہ تو بڑے لیتھل یار رکھتی ہیں میں ایکسپیٹ کر رہا تھا تھوڑے سے سٹیڈی کھیلنے والے باتسمن ہوں گے لیکن انہوں نے بھی شاید افریدی ڈائپ کا آغاز کیا ہے تو دوسرا دوسرا کون سا ان کا اپنے پارٹنر آگے میری آبچنم کیوں؟ دا مانٹر... آمد رمیز بھی نہیں تک ہمیشہ تھا کس پروсمار بھی ہمیشہ علمے کے برکو عمرو انیسر significant اور پاکستان کیونکہ انہوں نے کھلتے تھے خلال ان اگر میں کھل تھا بہت پروسوں کو بالکے انہوں نے اپنی اوپنہ اور اپنے سanthaقام پر ہے طرح سنت لیکن doe فئر کمیریں ایٹھےWhoat بات صحیح ہے لیکن دونوں انڈیا کے ہیں لیکن چلے یہ ایک دیبیٹ پر نہیں جاتے کہ ایک ٹیم کے آگے چلتے ہیں اس پر آپ نے اچھا یاد کر رہا ہے شاہد افریدی کی ٹیم تو ہمیں All Time 11 دنیا کی نہیں لگ رہی تھی All Time 11 پاکستان کی لگ رہی تھی ابھی تک ان میں کوئی باعث نظر نہیں آیا کیا خیال ہے بالکل بالکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے اگلی پوزیشن پر دیکھتے ہیں One Down کون آرہا ہے Oh my man My man from Caribbean my man Cliff Richards بلکل بلکل ابھی تک تم تباہی بندہ ہے تباہی تیم مطلب یہ وہ بندہ ہے جس کے آج کی تاریخ میں بھی جو کرکٹ کو جانتا ہے اس کے بارے میں اچھی اچھی تاتا ہے اچھی تاتا ہے بلکل لیول ہے کوئی اس پر کوئی داؤٹ ہو ہی نہیں سکتا اس سیلیکشن پر ہمارا چینل نہ بند ہو جائے اس سیلیکشن پر اپلاوز بنتی ہے بنتی ہے اپلاوز زبردست اچھا اگلا دیکھتے ہیں چوتھے پر کیا چوتھے پر کیا سین ہے یہ او بھائی یہ ایکسپیکٹڈ یہ ایکسپیکٹڈ لاس افریدی نے بھی یہی سیلیکٹ کیے تھے اور ای تنگ اس سے تو آپ کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتے ابھی تک انڈیانز ڈومینیٹی ٹیم لگ رہی ہے لیکن جو سیلیکشن کی اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے سارے لیجنڈری بیٹسمن ہیں ویب ریچرڈ جو کھلائیں ون ڈاؤن مزا ہے مجھے تو اس پر بہت مزا ہے ایکسپیکٹڈ دیکھو سیواغ اٹیک گواسکر ڈیفنس پھر ویب ریچرڈ اٹیک سچین ڈنڈوکر اٹیک اور ڈیفنس کے درمیان میں تو ابھی بڑا زبردست ایک کمبینیشن چل رہا ہے اچھا کمبینیشن پھر پھر کیا ہے لارا آجی لارا لیول آئے بھئی آپ نے یاد ہے ہماری جو بفیزی کیم ٹیم بنا رہے تھے تو میں بڑا بائیس ٹھو رہا تھا بھئی کہ لارا کو لارا تھی اس نمبر پہ اور دیکھیں رمیز رمیز راجہ کی ٹیم میں آگئے بلکل 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 زبردست جہنہ ابھی سمجھ نہیں آرہی کہ کپتان کون ہوگا مرنے کا ہے اگلی سالیکشن کیا ہے پانچ تو ہو گئے اور بڑے ساللڈ بیٹس میں اس سے تو آپ دنائی نہیں کر سکتے چھٹے پہ کون ہے ہو 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 ہی ہی آگئے سر گارڈ فیل صبح بہت ہی پیچھے بھی چھلے گئے آپ دیکھ رہے ہیں گارڈ فیل صبح تو بصوری سے سیونٹیوں اٹیوں یہ صحیح انہوں نے نے نیش اٹھائی ہے میرے خیال لیول ہو گیا بڑا بیلنس اس سے نظر آرامیز بھائی کہ کتنا وہ کرکٹ میں برین چلتا ہے ان کا اکثر لوگ پرانے کرکٹرز کو بھول جاتے ہیں اور نئے والوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے صحیح سٹڈی کر کے لگتا ہے بڑا اچھا بیلنس بھی لگ رہا ہے بالنگ بھی کراتے ہیں کہ گئر فیلڈ سوبرز تو آپشن یا جلال انہوں نے صحیح سوچ یا انہوں نے اپنا بچپن یاد کر کے اپنے جو آئیڈیز ہوں گے ان کو یاد کر کے ٹیم لیکن اب یہ ہے کہ سواگ ہے لارا ہے یہ تو خیر ان کے بچپن کے بعد کے پلیئرز ہیں لیکن چلو اگلا دیکھتے ہیں لو بھائی ایڈم بھائی آئیڈیل پوزیشن بہت بہت اچھی پوزیشن زبردست آٹیکنگ بڑا اچھا کمبینیشن چل رہا ہے ڈیفنس اٹیک ڈیفنس اٹیک اور زبردست اچھا یہاں پہ آپ میں جو بتائیں آٹھویں نمبر میں کون آئے گا تھوڑا گیس ہے کیونکہ آپ کا گواسکر کا جو گیس ہے وہ بھی صحیح ہو گئے میں تھا تو یہاں پہ آپ گیس بتائیں کیا ہوگا یار ادھر آپ فاس بولر کی ہی جگہ بنتی ہے مجھے نہیں لگتا ایک کوئی آل راؤنڈر کھلائیں گے لیکن ای تنک ویسٹ انڈیز کا کوئی بولر ہونا چاہیے کیا خیال ہے ان کو فاس بولر اس ٹائم کے اوپر رمیز آجا ایک سے ذکر کرتے ہوتے ہیں ویسٹ انڈیز کی کسی فاس بولر کا جو تین چار ایک ساتھ کھیلتے ہوتے تھے بالکل 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 یار میں تو چاہوں گا آپ کوئی پاکستانی بولرہ رہا ہے کیونکہ یہاں بنتا ہے یار ایک نائک بنتا ہے وسیم بھائی کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں ہاں زیادہ میرا ووٹ وسیم بھائی کی طرف ہے چلو یار اس کو دیکھتے ہیں لیکن لیکن آپ دیکھ رہے ہیں میں تھوڑا پاس پاس تھا میرا پاکستانی میں کہہ رہا تھا بلکل یار آپ ٹھیک دیکھو رمیز بھائی تو عمران خان کے اتنے بڑے فین ہیں میں پتہ نہیں کیوں میں بھول گیا حالانکہ میں بھی بولا تھا کہ کپتان پتہ نہیں کون ہوگا تو کپتان اللی جنڈری اللی جنڈری اللیڈر اور جس نے ہماری ٹیم ابھی تک جو ہم نے ٹاپ 5 اللیڈر بنائی تھے لیکن اپیسوڈ میں وہی کلپ بھی دیکھیں اور اس میں بھی عمران خان ہمارے تیسے نمبر پہ تھے اگلی پہ دیکھتے ہیں یہ کتنے نمبر ہو گئے ہیں آٹھ نمبر ہو گئے ہیں آٹھ ہو گئے ہیں نائنس ابھی آئے گا یہ دیکھو بھائی کا آگیا بھائی کا آگیا سر سر وہ اس پہ وہ بنتی ہے اپلاوز کریں جو وننگ اپلاوز کریں کیا بات ہے دیکھو دونوں ویسٹ ان ڈیس آپشن پہ اپلاوز کیا لیجنڈری فاس بولر اور لیتھل فاس بولر کم لوگوں نے ان کے کلپس دیکھی ہیں لیکن جنہوں نے نہیں دیکھی جا کے دیکھیں یہ وہ ٹال اور لیتھل ویسٹ ان ڈی این فاس بولروں میں سے نہیں ہیں یہ اتنے ٹال نہیں تھے یہ ذرا دیسی ٹائپ آف بولر لیکن زبردست سونگ، ریور سونگ، فاس بولنگ اور مطلب ہے پاکستانی بولروں سے کافی آپ ان کو نہ سمیلر کہہ سکتے ہو بڑے زبردست جو ہیں بولر سے کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں بلکل وہ بھی ایک ٹائم تھا کہ کالی آندھی کہتے تھے تو یہ سب پلیئر جو اٹھایا ہیں رمیز بھائی نے وہ وہی ہیں سوبر ہوئی ہے میرا کہلہ رمیز بھائی کو ان سے ڈربی بڑا لگتا ہوگا ان کی فیس کرتے ہوئے ان کو لے آتے ہیں اگلی دیکھیں ڈسوہ شین وان انڈس لگتا تھا صحیح ابھی تک آپ دیکھو دو فاس بولر ہیں عمران خان، ملکم مارشل اور دو سب پلیئر ہیں الگلی سوبر گا گلی سوبر گا لیکن آپ کے پاس اپنے آپ کو ساچھن بھی شادد روی ہے اپنے آپ کو سیاست پتا ہے سونیل غواص کر نے انڈیا کے لئے کچھ ملک -, اپنے آپ کو دیکھو بھی بولر معلوم ملک ملک بولر وہ آپ کو دیکھو بہتا ہے آیا آخری دیکھتے ہیں مطلب ہے گلن بھائی سے بھی اختلاف نہیں بلکہ ہمارا اساں اختلاف ہوں گا اس کو نہیں رکھے گا صحیح بات ہے بہت اچھی ٹیم بنائی ہے اور جیسے دیکھیں ہمارے پاس دو سپنر آگے ایک دو سپنٹر آگے بہترین صبر زست کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے ہمارے پاس ریدی 11 بہت ہمڑے دسپونٹے ہوں یہ دے کو چھو کرتا ہے کہ بندے میں نا کرکٹنگ نولج اور دماغ کا لیول اور پلنگ 11 سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ رمیز بھائی لیول کر گئے ہیں رمیز بھائی لیول کر گئے ہیں ویل دن یار اب رمیز بھائی کے لیے بھی اپلاوس تو بنتا ہے کیا بات کیا بات اور یہ بھی شکر ہے یہ بھی شکر ہے اب یہ بھی شکر ہے اب یہ بھی پی سی بی میں بھی ہیں پی سی بی کے چیئرمن وغیرہ تو سی بات کہ ہمیں اس طرح کی ان کی جو سینسے کرکٹ کی وہوں میں نظر آئے آپ ہی رئیے ویسے دیکھا جائے تھے آپ ہی تک سوفا سو گوڈ آئے تھیں ابھی کوشش تو کر رہے ہیں اٹلیس نیت ان کی صاف لگ رہی ہے کوشش کر رہے ہیں اپٹ کر رہے ہیں کچھ چیزیں ورک آؤٹ کرتے ہیں کچھ چیزیں نہیں کرتے ہیں دیکھتے ہیں دعاوں میں یہی ہے کہ اللہ میاں پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر کرے موسیقی